السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی آفیت میں رکھے دوستو اس سے پہلے میں نے ایک ناموں کی ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ اللہ کے 99 نام تین پارٹس میں ریکوڈ کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اس کا ایک پارٹ پہلے آ چکا ہے آج انشاءاللہ ہم دوسرے پارٹ پر کام کرنے جا رہے ہیں تیس نام آپ حضرات کے سامنے اللہ کے آج پھر رکھے جائیں گے اور میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا ان ناموں پر اپنے بچوں کے نام ضرور رکھیں ان ناموں کے اندر اللہ نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے برکت والے نام رکھیں طاقت اور رحمت والے نام رکھیں اب ظاہر ہے جو نام اللہ کے نام ہے ان سے زیادہ مبارک اور برکت والے نام اور کون ہو سکتے ہیں تو اس لیے میری درخواست ہے ان ناموں کو ضرور رکھیں اور دوسروں کو بھی ان ناموں کے رکھنے کی ترغیب دے صلاح دیں پہلا نام ہے تیس پہلے آ چکے ہیں اب تیس سے آگے کی شروعات کرتے ہیں لیکن کاؤنٹنگ میں ہم ایک سے ہی شروع کریں گے تیس پہلے تیس آج نمبر ایک اللطیف اللطیف کہتے ہیں لطف اور مہربانی کرنے والا نیتوں کو جاننے والا نمبر دو الخبیر الخبیر کہتے ہیں خبردار کو واقف رہنے والے کو کوشیدہ باتوں کو جاننے والے کو جاننے والے کو چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا آپ اس کو ایسے رکھ سکتے ہیں خبیر الدین خبیر الحق اور عبدالخبیر تیسرا نام ہے الحلیم الحلیم کہتے ہیں بردوار کو گناہ معاف کرنے والا اور جلد عذاب نہ دینے والا اس کو ایسے رکھ سکتے ہیں عبدالحلیم محمد حلیم یا پھر حلیم الدین چوتھا نام ہے العظیم بڑا بزرگ بزرگ اور برطری بارا آپ اس کو ایسے رکھ سکتے ہیں عبدالعظیم عظیم اللہ بھی رکھ سکتے ہیں عظیم احمد بھی کر سکتے ہیں عظیم الہی بھی کر سکتے ہیں نمبر پانچ الغفور الغفور کہتے ہیں بخشنے والا بخشش کرنے والا بہت ہی زیادہ درگزر کرنے والا معاف کرنے والا آپ اس کو ایسے رکھ سکتے ہیں عبدالغفور غفور احمد غفور الحسن یعنی کہ ان میں آپ کی چوئیس رہے گئے آپ جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں عبدالحلیم ہو حلیم الدین ہو خبیر ہو یا خبیر الدین ہو غفور ہو یا عبدالغفور ہو آپ کی اپنی چوئیس ہے جس طریقے سے آپ کو بہتر لگے اس طریقے سے آپ یہ نام رکھ سکتے ہیں نمبر چھے الشکور الشکور کہتے ہیں غدردان کو زیادہ اجراتہ کرنے والا اور ایسے رکھ سکتے ہیں عبدالشکور یا پھر شکور احمد یا پھر شکور الرحمن نمبر ساتھ العلی علی کہتے ہیں بلند مرتبہ بہت بلند اور مرتبے والا عبدالعلی علی احمد یا علی رضا جو بھی آپ رکھنا چاہیں نمبر آٹھ القبیر سب سے بڑا زمان اور مکان میں سب سے زیادہ بلند اور برتری والا آپ ان کو ایسے رکھ سکتے ہیں قبیر اللہ محمد قبیر قبیر احمد قبیر الاسلام تو اس میں بہت زیادہ چوئیس آب ادرات کے سامنے رہے گی جو بہتر لگے وہ رکھ لیں نمبر نو الحفیظ الحفیظ کہتے ہیں نگہبان کو سب کا محافظ سب کی حفاظت کرنے والا نگرانی کرنے والا محفوظ کرنے والا اور ایسے رکھ سکتے ہیں حفیظ الرحمن حفیظ حفیظ اللہ محمد حفیظ نمبر گیارہ المقید قوت دینے والا روزی دینے والا نگہ داشت کرنے والا نگہبان اور یہ بھی عبد المقید اور مقید الرحمن مقید الحق یہ ایسے رکھ سکتے ہیں نمبر بارہ الحسیب سب کے لئے کفایت کرنے والا سب کی طرف سے کافی ہو جانے والا اور اس کو بھی حسیب الرحمن حسیب احمد یا عبد الحسیب کر کے آپ رکھ سکتے ہیں نمبر تیرہ الجلیل جلیل کہتے ہیں صاحب جرال کو بزرگ اور برن مرتبے والے کو اور ایسے رکھ سکتے ہیں جلیل احمد جلیل حسن یا عبد الجلیل یا پھر محمد جلیل نمبر تیرہ کرم کرنے والا مہربان خطہ بخشنے والا فیاض اور ایسے رکھ سکتے ہیں عبدالقریب کریم الہی کریم بخش اور کریم احمد نمبر شہدہ الرقیب محافظ یعنی حفاظت کرنے والا نگہبان ہر چیز پر نگرانی کرنے والا اور اس کو بھی آپ عبدالرقیب کر کے رکھ سکتے ہیں نمبر پندرہ المجیب المجیب کہتے ہیں دعائے قبول کرنے والا مجیب احمد مجیب الرحمن مجیب الہیل ایسے رکھ سکتے ہیں نمبر سولہ الواسع فراخی دینے والا وسعت دینے والا کھولنے والا اور اس کو آپ ایسے کر سکتے ہیں عبدالواسع واسع الدین واسع الرحمن نمبر سترہ الحکیم الحکیم کہتے ہیں حکمت والا عقل اور دانش مند اور ساری چیزوں کو جاننے والا جس کے پاس ساری حکمتیں ہوں ساری صلاحیتیں ہوں اور اس کو بھی آپ عبدالحکیم یا محمد حکیم یا حکیم الدین یا حکیم احمد ان میں سے اسی بھی طریقے ایسے رکھ سکتے ہیں نمبر اٹھارہ الودود الودود کہتے ہیں دوست کو بہت زیادہ محبت کرنے والا عبدالودود ودود الہی ودود احمد یہ رکھ سکتے ہیں نمبر انیس المجید المجید کہتے ہیں بہت بزرگی والا بلند پائے کا بزرگ بزرگ اور برطری میں سب سے عالی سب سے موچا اور ایسے کر کے رکھ سکتے ہیں عبدالمجید یا پھر غلام مجید یا مجید محمود یہ رکھ سکتے ہیں نمبر بیس البائیس اٹھانے والا دوبارہ زندہ کرنے والا عبدالبائیس کر کے آپ رکھ سکتے ہیں نمبر اکیس الشہید الشہید کہتے ہیں گواہ کو حاضر کو حاضر اور ناظر یعنی جو ہر جگہ موجود ہو نمبر بائیس اور اس کو رکھ سکتے ہیں شہید الحق شہید الدیت یا عبدالشہید شہید الرحمہ نمبر بائیس الحق الحق کہتے ہیں سچا برحق برقرار عبدالحق محمد حق حق الاسلام جو بھی بہتر لگے نمبر تئیس الوکیل الوکیل کہتے ہیں کارساز کو ضرورت پوری کرنے والے کو نعمت دینے والے کو عبدالوکیل وکیل احمد وکیل حسین یہ کر کے رہ سکتے ہیں نمبر چوبیس البوی البوی کہتے ہیں طاقت والے سب سے بڑی قدرت والے کو سب سے زیادہ قوت رکھنے والے کو دیہائے طاقتور زور آور اور اس میں آپ قوی جدین عبدالقوی محمد قوی یا قوی احمد کر کے رکھ سکتے ہیں نمبر پچیس المتین المتین کہتے ہیں مضبوط کو مستحکم کو اور آپ اس کو عبدال متین کر کے رکھ سکتے ہیں متین الحق رکھ سکتے ہیں متین احمد رکھ سکتے ہیں متین الرشید رکھ سکتے ہیں نمبر چھبیس الولی الولی کہتے ہیں دوست کو ساتھی کو اور ساتھ نبھانے والے کو اور اس کو آپ عبدالولی یا بریی ناصر یا پھر ولی محمد یہ بھی کر کے رکھ سکتے ہیں نمبر ستائیس الحمید الحمید کہتے ہیں تعریف اور شکر کے قابل کو جس کے لیے ساری تعریفیں ہو جو تعریف کے لائق ہو اور اس میں آپ عبدالحمید کر کے رکھ سکتے ہیں حمید اللہ کر کے رکھ سکتے ہیں حمید احمد کر کے رکھ سکتے ہیں نمبر اٹھائیس المحصی کہتے ہیں گھیرنے والا ہر شے پر پبزہ جمانے والا ہر چیز کو اپنے احاطے میں کرنے والا نمبر انتیس المبدی پہلی بار پیدا کرنے والا ابتدان جو وجود بخشتا ہے ایسی ذات کو المبدی کہتے ہیں عبدالمبدی کر کے آپ رکھ سکتے ہیں نمبر تیس المعید دوبارہ پیدا کرنے والا دوبارہ زندگی بخشنے والا اور آپ اس کو معید الرحمن یا عبدالمعید یا معید اللہ کر کے رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تیس نام تھے جو میں نے آپ حضرات اسی ایک نام کو جو آپ کو بہتر لگے جو آپ کو ایسا نظر آئے کہ یہ نام اور یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنا پہلے سے ہی ذہن میں رکھنا کہ اللہ کے نام ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے زیادہ بابرکت نام ہے سب سے زیادہ مبارک نام ہے ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو صالح ہو فرما بردار ہو ماباپ کی بات ماننے والی ہو تو اب جب یہ نام آپ رکھیں گے تو یہ جو اللہ کی ناموں کے اندر صفات ہیں انشاءاللہ وہ صفات بچوں کے اندر منتقل ہوتی شدی جائیں آپ یہ بات بلکل نہ دیکھیں کہ ہمارے فلا رشتہ دار کا ہے فلا پڑوسی کا ہے اس سے قطع نظر اس کو بلکل چھوڑ دیجئے اور اس بات پر غور کریں کہ یہ نام میرے اللہ کے ہیں یہ نام مجھے پیدا کرنے والے رب کے ہیں تو میری کوشش ہونی چاہیے کہ میں اپنے اللہ کے ناموں کی زیادہ سے زیادہ اشاعت اور ان کو پھیلاؤ ان کو اپنے بچوں کے نام رکھو اور اپنے جو ملنے جھلنے والے ہیں بڑوسی ہے رشتہ دار ہے جو ہم سے مشورہ کرتے ہیں ان کو بھی میں یہی مشورہ دوں بچوں کے ناموں میں اس بات کا خیال لگنا چاہیے کہ وہ نام یا اللہ کے ہونے چاہیے یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے ناموں پر نام ہونے چاہیے یا پھر حضرات صحابہ اور صحابیات کے ناموں پر نام ہونے چاہیے کیونکہ ان ناموں کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ برکت رکھی ہے دوستو دو پارٹ آپ کے سامنے آ چکے ہیں پہلے ہم نے تیس بتائے تھے آج پھر تیس بتائے انشاءاللہ اگلی مرتبہ جتنے بھی بچے ہوئے ہیں وہ تمام آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے جائیں گے دین کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دے اور ان تمام چیزوں کو اپنے دوسرے بھائیوں تک بہنوں تک ضرور پہنچائے اس ویڈیو کو ان تمام بھائیوں اور بہنوں تک ضرور پہنچائے جو اس وقت نام کی تلاش میں ہے تاکہ آپ ایک صحیح مشورہ دے سکیں اور کسی کو صحیح راہ پر ڈال سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہیں بھی کسی بھی طرح کی کوئی اپنے دین کے لئے ہم صدق و قبول خرم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ